بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم فرسٹ یئر فزکس کے لونگ قویسنز اور امپورٹنٹ نمیریکل کو ڈسکس کریں گے اور اگر آپ شورٹ لونگ اور نمیریکل کے کمپلیٹ گیس پیپر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایم سی کیوز لونگ شورٹ اور نمیریکل کے کمپلیٹ ایم سی کیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس میں میں نے لنک دیئے ہوئے ہیں ون کی بات کرتے ہیں جس کا نام میرمنٹ ہے اس میسیج موسٹ امپورٹنٹ آپ کو نمیریکل کرنے ہیں وہ وان ٹو ٹری فور سکس نائن یہ آپ کو شورٹ کے لیے نمیریکل اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اور اس چپٹر میں سے جو لونگ قویسن آپ کو تیار کرنے ہیں اور ساتھ میں لونگ کے لیے جو نمیریکل کرنے ہیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لونگ قویسن میں سب سے پہلا قویسن سسٹم انٹرنیشنل یونٹ سے کیا مراد ہے سگنیفیکنٹ فگر سے کیا مراد ہے ڈیمنشن سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس لونگ میں اگزیمپل نمبر سکس کرنی ہے وچیز موسٹ امپورٹنٹ اگزیمپل اور نمیریکل وان پوائنٹ سکس کرنا ہے جس میں آپ کو کہا گیا ہے اور آپ کو ایک فارمولا دیا گیا ہے تو اس میں سے جی کی ویلیو کو آپ نے سپرائٹ کر کے آپ نے وہاں پہ اس کے یونٹس اور ڈیمنشن نکالنی ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ کوئسن ہیں لونگ کے لیے آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں جس کا نام ویکٹر اینڈ ایکویلیبریم ہے اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل آپ کو شورٹ کے لیے تیار کرنے ہیں وہ ٹو پوائنٹ ون اور ٹو پوائنٹ تھری ٹو پوائنٹ تھری ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ نمیریکل بہت مرتبہ یہ بورڈ کے اگزیمز میں شورٹ پیسن میں آ چکا ہے آپ اس کو مت چھوڑیے گا اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور لونگ میں جو آپ کو نمیریکل کرنے ہیں وہ سیکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹو پوائنٹ ایٹ نمیریکل کرنے ہیں اور اگزیمپل کی جو نمیریکل کرنے ہیں اس میں فور اور فائف یہ موسٹ امپورٹنٹ ایگزیمپل ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس چپٹر میں سے جو لونگ قویسن آپ کو تیار کرنے ہیں اس میں سکیلر آرڈوڈ پروڈکٹ اینڈ ویکٹر آر کروڈکٹ موسٹ امپورٹنٹ قویسن ہیں یہ آپ کو قویسن دو طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے پہلے طریقے سے آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے how we can multiply two vectors تو آپ نے بتانا ہے we can multiply two vectors یا multiplication of two vectors done by two methods one is scalar آرڈوڈ پروڈکٹ second is vector آرک روس پروڈکٹ اس کے بعد تورک والا قویسن آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کو explain کرنا ہے ریجرز بوڈی بنانی ہیں ان کے یونٹس لکھنے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں بتانا ہے کہ تورک کب zero ہوتا ہے اور کب zero نہیں ہوتا اس کے بعد next question vector addition by rectangular components یہ long question آپ کو کرنا ہے اس کا table بنانا ہے اس کی significance لکھنی ہے اس کے characteristics لکھنے ہیں تو یہ long question آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے ساتھ next جو آپ نے long question تیار کرنا ہے اس میں what are the rectangular components of a vector determined of a vector from its rectangular components اب یہاں پہ یہ vector addition by rectangular components اور rectangular components of a vector یہ کچھ students یہاں پہ mistake کرتے ہیں کہ وہ ان کو ایک ہی سمجھ کے لکھ لیتے ہیں جب یہ قواسن آتا ہے تو اس کی جگہ پہ اس کو mention کر دیتے ہیں اور جب آپ کے پاس rectangular components of a vector پوچھا جاتا ہے تو وہ vector addition by rectangular components لکھ دیتے ہیں تو آپ ان دونوں کے درمیان difference کو لازمی اچھے طریقے سے دیکھئے گا اس کے بعد next chapter number 3 کی بات کرتے ہیں جس کا نام motion and force ہیں اس میں سے جو most important numerical آپ کو short کے لیے تیار کرنا ہے وہ 3.4 ہے اور جو long question کے لیے تیار کرنا ہے وہ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور جو example کے لیے numerical آپ کو تیار کرنے ہیں وہ 3, 5, 7 یہ most important examples ہیں بہت مرتبہ board کے exams میں already پوچھی جا چکی ہیں اس chapter میں سے جو long question آپ کو تیار کرنے ہیں what is the momentum show the relation of momentum and newton's second law of motion law of conservation of momentum most important یہ long question ہے elastic ligand in one dimension projectile motion and its types تو یہ most important long question ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد next ہم chapter number 4 کی بات کرتے ہیں جس کا نام work and energy ہے اس میں جو آپ نے numerical تیار کرنے ہیں short کے لیے وہ 4.7 اور 4.8 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور جو long کے لیے کرنا ہے وہ 4.1 4.3 4.4 4.5 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں یہ 4.7 اور 4.8 یہ جون سے یہ short کے لیے ہیں جس کو میں پہلے یہاں پہ discuss کر چکا ہوں اس کے بعد جو example کے لیے numerical تیار کرنے ہیں وہ 4.2 most important example ہے short کے لیے آپ اس کو مت skip کیجئے گا یہ بہت ہی مرتبہ board کے exams میں already پوچھے جا چکی ہے اور جو آپ نے example اس میں سے تیار کرنی ہیں وہ 4.3 example تیار کرنی ہیں اگر long question کی بات کریں تو اس chapter میں سے جو most important long question آپ کو تیار کرنے ہیں اس میں work done by variable force absolute potential energy work done by gravitational field inter conversion of potential and kinetic energy اور escape velocity یہ most important question ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا اس کے بعد chapter number 5 کی بات کرتے ہیں جس کا نام circular motion ہے اس میں سے جو most important numerical آپ کو short کے لیے تیار کرنے ہیں وہ 1, 6 اور 7 یہ most important numerical ہیں short کے لیے آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اور long کے لیے جو آپ کو کرنا ہے وہ 2, 3, 5, 9, 10 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور جو example میں آپ کو numerical تیار کرنا ہے وہ 5 اور 7 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس chapter کے جو most important long question ہے اس میں rotational kinetic energy of disk and hoop gravitational orbiter artificial gravity real and apparent weight اس میں جو geostationary orbit ہے this is one of the most important long question اور 60% chances ہیں اس کے کہ یہ board کے exams میں پوچھا جائے تو آپ نے یہ 4 کے 4 کرنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک question آپ کو skip نہیں کرنا اس کے بعد next ہم chapter number 6 کی بات کرتے ہیں جس کا نام fluid dynamics ہے اس میں جو numerical آپ کو long کے لیے تیار کرنے ہیں وہ 1,2,4,7,9 تیار کرنا ہے اور جو example آپ کو تیار کرنی ہیں وہ 1 اور 2 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں اس chapter میں سے جو long question آپ کو تیار کرنی ہیں وہ terminal velocity one of the most important question equation of continuity بہت ہی important question ہے اور یہ بہت مرتبہ board کے exams میں پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے 3rd جو long question اس chapter میں سے کرنا ہے وہ Bernolise equation آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں اس کے بعد ہم chapter number 7 کی بات کرتی ہیں جس کا نام oscillations ہیں اس میں سے جو numerical آپ کو تیار کرنی ہیں وہ 1,4,5,7 آپ کو تیار کرنا ہے اور جو example میں numerical تیار کرنی ہیں وہ 1 اور 2 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اگر ہم long question کی بات کریں تو long question میں آپ نے simple pendulum, simple harmonic motion and uniform circular motion and uniform circular motion energy conversion in simple harmonic motion یہ 3 long question آپ کو اس chapter میں سے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں اس کے بعد ہم chapter number 8 کی بات کرتی ہیں جس کا نام waves ہے اس میں سے جو most important long کے لیے numerical آپ کو تیار کرنی ہیں وہ 1,3,4,5,7 کرنا ہے اور جو example میں آپ کو long کے لیے کرنا ہے وہ 8.1 most important یہ example ہے long question آپ کو speed of sound in air اور duplicate effect duplicate effect one of the most important long question بہت مرتبہ board کے exams میں یہ آ چکا ہے اس کے بعد ہم chapter number 9 کی بات کرتی ہیں جس کا نام physical optics ہے اس میں سے mostly آپ کو numerical پوچھا جاتا ہے لیکن آپ نے long question بھی کرنی ہیں تو اس میں جو long کے لیے numerical کرنی ہیں وہ 3,5,6,7,9 آپ کو کرنا ہے اور اس chapter کی کوئی بھی آپ کو example نہیں کرنی long question میں young's modulus slit experiment one of the most important long question میچلسل انٹر فیرومیٹر diffraction of axis rays تو یہ آپ نے 3 long question اس chapter میں سے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں اس کے بعد ہم chapter number 10 کی بات کرتی ہیں جس کا نام optical instrument ہے اس میں سے جو numerical آپ کو تیار کرنی ہیں وہ 4,8,9 تیار کرنا ہے اور example میں جو numerical تیار کرنا ہے وہ 10.2 کرنا ہے long question simple microscope اور compound microscope one of the most important long question بہت مرتبہ یہ board کے exams میں آ چکے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا اس کے بعد chapter number 11 کی بات کرتی ہیں جس کا نام heat and thermodynamics ہے اس میں سے جو most important آپ کو numerical تیار کرنی ہیں long کے لیے اس میں آپ نے 1,2,5,7,8,11 آپ کو تیار کرنا ہے اور جو example میں تیار کرنی ہیں وہ 2 اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ نے numerical number example number 3 آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں اور long question میں جو آپ نے question تیار کرنی ہیں اس میں pressure of gas molar specific heat of gas carnet engine and carnet theorem one of the most important long question isothermal and adiabatic process proved that cp minus cv is equal to r تو chapter number 11 میں سے آپ نے یہ long question اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں آپ اس ویڈیو کے نیچے comment box میں میں نے mcqs short long numerical کی ویڈیو دی ہوئی ہے آپ ان کو بھی لازمی دیکھئے گا تو یہ guess paper تھا جس میں ہم نے long اور numerical کو discuss کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی question ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے comment box میں مجھے comment کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں قدم قدم پر کامیاب کرے میری نیک خواہشات اور نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو قدم قدم پر کامیاب کرے اللہ حافظ دعائیں شکریہ اللہ حافظ آپ کو اللہ حافظ اللہ حافظ دعائیں بتو سامنے